محزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے پیارے دوستو آج میں ایک روحانی عمل روحانی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پر حاضر ہوں دوستو اگر کسی کا محبوب چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو یعنی اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا ہو یا بیوی شوہر سے ناراض رہتی ہو اس کی بات نہ مانتی ہو اس کا کہنا نہ مانتی ہو اور غلط راہوں پر چل پڑی ہو یا کسی کا شوہر اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا ہو نفرت کرتا ہو اسے مارتا توڑتا ہو اس کی بات نہ مانتا ہو دوسرے لوگوں کے چکر میں پڑا ہوا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے بڑے سے بڑا سخت دل اور پتھر دل انسان بھی تین پانچ یا سات دن میں بلکل موم ہو جائے گا اور آپ کی تمام جائز باتوں کو ماننے لگے گا آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف روحانی عمل کی طرف اور جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے دوستو کرنا یہ ہے کہ جمعیرات کے دن آپ تازہ غسل کریں غسل کرنے کے بعد میں اچھا لباس پہنے خوشبو لگائے اور اثر کی نماز سے پہلے ایک پیالہ شربت بنائیں اس میں ارقِ گلاب ڈالیں کیورہ ڈالیں اتنا ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہو پھر ایک مسلے پہ وہ شربت رکھیں اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بھی اسی مسلے پہ بیٹھیں قبلے کی طرف مو کریں اور آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا تصور کریں تصور کرنے کے بعد میں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں جو دروش شریف آپ کو یاد ہو پھر ایک ہزار چار سو بار یعنی چودہ سو مرتبہ یہ اللہ پاک کا نام ہے یہ نام پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اس شربت پر آپ پھوک ماریں اور اسے پی لیں انشاءاللہ یا تو ایک ہی دن میں آپ کا محبوب آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا اور آپ کی ہر جائز بات ماننے تیار ہو جائے گا اور اگر ایک دن میں کام نہ ہو تو یہ عمل تین دن کریں پانچ دن کریں اور زیادہ سے زیادہ سات دن کریں انشاءاللہ سات دن کرنے سے تو ہر حال میں آپ کی حاجت آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اگر آپ کی بیوی بات نہیں مانتی ہے تو وہ آپ کی فرما بردار بن جائے گی اور اگر آپ کا شوہر آپ سے خفا رہتا ہے اور غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ سے بیلوس محبت کرے گا اور آپ کی ہر جائز بات اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے سامنے تیار رہے گا لہذا یہ عمل کیجئے اور فائدہ اٹھائیے